ہلو بچوں کیسے ہو؟ بارویں ککشہ میں پانچویں نمبر پر قوی پریچہ ہے گزانن مادہ مکتی بودھ کا جیون کے بارے میں پڑھتے ہیں گزانن مادہ مکتی بودھ نئی قویتہ کے پر مکتی بھی مانے جاتے ہیں ان کا جنم 13 نومبر 1917 کو مد پردیس کے گوالیر جنپد میں شوپر نامک گاؤں میں ہوا ان کا بچپن سنگرسمی ستیتیوں میں گزرا ان کی آرمبک شکشہ اجین میں ہوئی اور 1913 میں انہوں نے ناغپور وشوی دیالے سے ایم اے کی پریکشہ اتیرنگی بیس ورش کے آئیو میں بڑھنگر کے سکول میں پڑھنا آرمب کیا اس کے بعد وہ سوزانپور کولکتہ مومبئی آدیا نیک نگروں میں آدھیاپن کاری کرتے رہے یہی نہیں انہوں نے کئی پتر پتری کاؤں کا سمپادن بھی کیا پہلے بھائی ہنس پتری کاؤں کے سمپادک منڈل کے سدشب نے بعد میں نیا خون نامک پتری کاؤں کا سمپادن بھی انہوں نے کیا وستطہ ہے مکتی بودھ کو آجیون آجیون آجیونکہ کے لیے سنگرس کرنا پڑا سیگر ہی مینن جاگٹس نامک روگ سے نے ان کے شریر کو جکڑ لیا اپچار کے لیے پہلے بوپال اور بعد میں دلی لے جا گیا گیارہ ستمبر 1964 کو ان مہان ساہی تکار کا دھیانت ہو گیا یہ ان کے جیون کے بارے میں ہے اس کے بعد ہے ان کی رچنائیں تو رچنائیں دیکھئے مکتی بودھ بہو مکھی پرتی باسم پر نکل آکار تھے انہوں نے آجیون سنگرسوں کا سامنا کیا اور یہ سنگرس ان کی رچناؤں میں دیکھے جا سکتے ہیں ان کی پرمک رچنائیں تین ورگ کیے گئے ہیں پہلے ورگ میں ہیں کعوی سنگر ہے چاند کا موٹیڈا ہے 1964 میں پرکاسیت ہوا بھوری بھوری خاک دور 1964 میں ہی یہ بھی پرکاسیت ہوا ان کے اپنیاس دیکھئے بپاتر سمکشا اتما گرند ہے کچھ سمکشا گرند کامائنی ایک پنر ویچار نئی قویتہ کا آتم سنگرس نئی سہیتیا کا سوندری شاستر ایک سہیتیا کا سوندری شاستر ایک سہیتیا کا سمکشا کی سمسچائیں بھارت اتحاس اور سمسکریتی یہ ان کے سمکشا گرند ہیں آگے ہیں ان کی سہیتیا کا ادھار کیا ہے وشے کیا رہا ہے مولتے ہیں مکتی بودھ پرگتی وادی اور پریوگ وادی کبھی ہیں انہوں نے اپنی کابیر اسلام میں ایک طرف پونجی پتیوں کی گھرنا کے بھاو پرکٹ کیے ہیں اور وہیں دوسری طرف سوشیتوں کے پرتی سانوبوتی کی بھاونا کو پرکٹ کیا ہے کبھی کا ویچار ہے کہ پونجی پتی مزدوروں کا سوکشن کر کے ایسو آرام کا جیون جی رہے ہیں کبھی سماج کے دین ہین اور غریب لوگوں کا عارتھک شوشن سے مکتی ان کی چاہتا ہے یہی کارن ہے کہ کبھی نے سماج کے اتھارت کا کھل کر کے چترن کیا ہے انہوں نے سمکالین سماج میں پھیلے ہوئی سنگتیوں اور کریتیوں پر بھی پرہار کیا ہے لیکن مکتی بودھ کی آرمک رچناوں میں نسا نیراسہ کنٹھا اور اوداسی کا چترن ہوا ہے اس کے بعد ہے ان کی بھاساسیلی بھاساسیلی میں دیکھئے یوں تو مکتی بودھ نے ساہیتک ہندی بھاسا کا پریوک کیا ہے جس میں سنسکریٹ کے تجسم اور ویدیشی کے انگریجی اور اردو عربی فارسی آدی شب سامل ہیں ان کا سمیسرن دیکھنے کو ملتا ہے لیکن فینٹیسیوں کے پریوک کے کارن ان کی انیک جگہوں پر ان کی بھاساسیلی جو ہے وہ کلسٹ اور جٹیل بن گئی ہے تو بھی کٹھین بن گئی ہے کوی کا بیمب ویدھان ہتھے دکھ سرشت ہے انتر بھی پرتیکوں کا بھی سفل پریوک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مکتی بودھ نے پرائے ہیں مکتک چھند کا ہی پریوکیا ہے اپنے کعوے میں ان کی کویتہ نوین اپمانوں کے لئے بھی پرسید ہے تو یہاں پر ان کی باساسیلی کے بارے میں بتا گا ہے سیلی جو ہے وہ ہم چی کے انترگت آگے لکھ سکتے ہیں چاہیں تو پیرا بدل سکتے ہیں تو ان کی سیلی دیکھیں مکتہ ہے ان کی سیلی بھاوناتمک رہی ہے تو بھاواتمک سیلی کا انہوں نے پریوکیا ہے اس کے طریقے چیتراتمک سیلی ان کی ہے سمواد سیلی بھی انہوں نے پریوک کی ہے اودھ بودھن سیلی انہوں نے پریوک کی ہے ورناناتمک سیلی کا بھی انہوں نے بہت سندر پریوک کیا اپنی رسناوں میں اور سمبودھن سیلی کا بھی پریوک کیا ہے موسیقی موسیقی